اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہوں قولی اللہ مصاللہ محمد امال محمد صحبان امان مومن مومنات سلسلہ اسماع الہیہ کے حوالے سے حاجتوں کے لئے عرضوں کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماع مبارک ہیں ان کا ہر ایک کا ایک خاص ورد ہے خاص ذکر ہے خاص طریقہ ہے خاص موارد کے لئے خاص حاجات کے لئے خاص مرادوں کے لئے تو وہی آج بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دنوں تک یہ سلسلہ چلے گا تو آئیے اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ میں سے ایک اسم ہے سمیع اگر کوئی بندہ روزانہ سو مرتبہ یا سمیع یا سمیع پڑھے تو فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی بشرت یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران جب یا سمیع یا سمیع کی ایک تصمیع یا سو مرتبہ پڑھے تو دوران میں گفتگو نہ کرے کسی سے بات نہ کرے اور دوسرا اسم ہے بصیر اگر کوئی بندہ اثر کی ابتدائی وقت سے لے کر غروبِ آفتاب تک روزانہ سات بار تبا یعنی سات بار جو ہے یا بصیر او یا بصیر او پڑھے تو فرماتے ہیں اچانک موت سے موت الفجعہ کہتے ہیں اچانک موت سے وہ محفوظ رہے گا معمون رہے گا اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ میں سے حکم اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد اسی مرتبہ یا حکمو یا حکمو کا ورد کرے ہر نماز کے بعد تو وہ فرماتے ہیں وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اللہ اسے غنی کر دے گا اللہ اس کے تمام مسائل کو حل فرما دے گا وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا اور ہے اسم مبارک عدل اگر کوئی بندہ نماز مغرب کے بعد دس تسبیح یعنی ایک ہزار بار یا عدلو یا عدلو یا عدلو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آسمانی بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا یعنی وہ آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا جو نماز مغرب کے بعد دس تسبیح اللہ کے اسم مبارک اسم عدل کی یا عدلو یا عدلو پڑھے اور آخری ہے یا لطیفو اللہ کا اسم لطیف جو بندہ روزانہ وضو کے بعد یعنی جب آپ وضو کر رہے ہوں وضو کرنے کے بعد ایک تسبیح یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھے تو فرماتے ہیں بیماریوں سے اس بندے کو صحت ملے گی اس کی بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی مشکلات اس کی ختم ہو جائیں گی مشکلات سے اس کو نجات ملے گی اور بیٹیوں کے اس کے نصیب کھلیں گے وہ مومنین مومنات کے جن کے بیٹیوں کے ہم مشکل ہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو ان لوگوں کو چاہیے ان مومنات کو چاہیے ان والدین کو چاہیے کہ اللہ کے اسم مبارک کو لطیف کو وضوح کے بعد آپ خلوص کے ساتھ یا لطیف ہو یا لطیف ہو سو مرتبہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی جیسے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیماریوں سے بھی صحت ملے گی مشکلات سے بھی نجات ملے گی بیٹیوں کے بھی جو ہے اس کے نصیب کھلیں گے اچھی جگہ پہ ان کے رشتے ہوں گے رکاوٹیں ہوں گے تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو سہبان ایمان انشاءاللہ تعالی باقی اسماعی حسنہ جو ہیں اللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے آپ سب سے عرضہ کے جنہوں نے ابھی تک ناجہ فیکر بلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں فرمایا لائک شیئر اور سبسکرائب فرما کر دوسرے مومنین کو بھی اس میں شامل کیجئے گا جزاک اللہ